بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹھا چکا ہے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے اپنی ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو مدعو کیا کہ وہ آئیں اور پروجیکٹ وزٹ کریں اور الحمدللہ انہوں نے پورے پروجیکٹ کے طولوں عرض میں چکر لگایا اور یہ جو لاک سوہ لاک کنال کا ایریا ہے یہ انہوں نے اپنی اپنی گاڑیوں پہ پھر کے اس کے چپے چپے کو دیکھا اور الحمدللہ اس رقبے کی مسلمہ حقیقت جو کہ بلو ورلڈ سٹی کے نہ صرف پوزیشن میں ہیں بلکہ اس پہ چار سو سے پانچ سو مشنری لگتار چوبیس گھنٹے راؤنڈ دی کلوک کام کر رہی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس وقت اگر آپ بلو ورلڈ سٹی تشریف لے جائیں تو بلو ورلڈ سٹی میں دنیا کے سب سے بڑے گیٹس انٹرنس گیٹس اور فقید المثال آکیٹیکچر کا نمونہ ہوتے ہوئے موقع پہ موجود ہیں اور پندرہ سے سولہ کلومیٹر کی مین شہرائیں مین بولیوارڈز ڈیولپ ہو چکی نہیں ہے ان پہ لائٹنگ لگ چکی بھی ہے ان پہ ہارٹیکلچر کا کام ہو چک ہوا ہے الحمدللہ آپ جنرل بلوک میں تشریف لے جائیں تو اس کی سیوریج سڑکیں اس فالٹ کا کام ووٹر ٹینکس کا کام اور ووٹر ٹینکس جو کہ سوسائٹیز کو چھے چھے سال لگ جاتے ہیں بناتے ہوئے الحمدللہ صرف جنرل بلوک میں ہم تین سے چار اور ہالی ووڈ کا ڈال کے اور اوورسیز کا ڈال کے یہ ووٹر ٹینکس ہم صرف دو سے تین ماہ کے کلیل عرصے میں الحمدللہ آن سائٹ ڈیولپ کر چکے فنکشنل کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے گراؤنڈ ورک پہ جو ووٹر ٹینکس ہیں وہ بھی الحمدللہ جو ان کی گراؤنڈ سٹوریج کا کام کرتے ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ فورسز سکول انڈ کرڈڈ کالج کا جو سسٹم ہم نے انٹریڈیوز کرایا اس کی اس وقت ملک میں بیس بائیس برانچز ہیں اور الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی میں اس کا پلیالہ فلیکشم کیمپس سو کنال کے ایریے پہ اس وقت اپنی ڈیولپمنٹ کے آخری مرحیل میں اور اگلے دو سے تین ماہ میں انشاءاللہ وہاں پہ کلاسز کا پہلا سیشن عباد کر دیا جائے گا اسی طرح سرین ویلاز آن گراؤنڈ ایک ریالیٹی بن چکے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہم اب سات سے آٹھ ہزار پلوٹس کی ڈیلیوری اگلے سے تین سے چار ماہ میں دینے جا رہے ہیں جس کی ڈیلیوری پلانز ہم نے اناؤنس کر دیا ہوئے ہیں اور جو پہلے کوالیفائنگ ہمارے ریجسٹرڈ میمبرز ہیں ان کو ہم نوٹسز بھیج رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا جو پوزیش پوزیشن کا پروسس ہے وہ انیشیئٹ کریں ڈیزائن سرویسز ہمارا بلو ورلڈ سٹی کا ڈیزائن دپارٹمنٹ انہیں پہلے سو گھروں کو فری آف کاسٹ دے گا اور آن گراؤنڈ ان کی کنسٹرکشن میں بھی سپورٹ کرے گا انشاءاللہ جتنی ہم سے ہو سکی اور جس وقت آپ دیکھیں گے کہ پوزیشن کا پروسس شروع ہوگا تو اگلے تین سے چار ماہ میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ کچھ نہیں بھی تو چار سے پانچ سو کسٹمرز آن گراؤنڈ اپنی کنسٹرکشن کا آغاز کر دیں گے اور بلو ورلڈ سٹی آبادکاری کی طرف چلا جائے گا جو ورلڈ سٹالس ہارس میسکارٹس ہیں ان میں سے ایک میسکارٹ بن چکا ہوا ہے دوسرا اس وقت سیونٹی پسنٹ کمپلیشن کے مراحل میں ہے سیکنڈ کپ کی جو ہماری پہلی فرنچائز ہے وہ ایکٹیو ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ ایک سے دو ماہ میں اس کا آغاز کر دیا جائے گا سیکٹر مساجد بن رہی ہیں پہلی مسجد ہمارے گیٹ ون کے قریب بن چکی بھی ہے آباد ہے اس وقت الحمدلہ بلو مسجد استمبول کا جو ریپلے کا بننا تھا وہ بھی ہم آن قریب انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں اس ایرے میں تھوڑا سا ایک لینڈ کا پاکٹ کلیر ہونے والا تھا وہ اب الحمدلہ ہو رہے تو وہ بھی آغاز ہو جائے گا برجو لرب کی بیسمنٹ اور اس کی تین سے چار فٹ گہری فاؤنڈیشنز کانکریٹ میں وہ ڈیولپ ہو گئی ہیں اس کا سارا فٹ ورک ہو گیا ہوا ہے اور الحمدلہ آپ اگلے تین ماہ میں دیکھیں گے کہ تقریباً تین سو س سٹرکچر اس پہ انشاءاللہ اگلے تین ماہ میں سلپ فارم شٹرنگ کے تھوڑا کر دیا جائے گا یعنی وہ بھی ایک بہت بڑی ریالیٹی ہے جو لوگوں کو نظر آنے لگ پڑے گی اوورسیز بلوگ کا جی بے بہار اقبائن پوزیشن ہے اور وہاں پہ کام ہو رہا ہے بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے کوئی بھی صاحب آئیں وزٹ کریں اور کوئی بھی کسٹمر آئیں وزٹ کریں تو وہ جو ڈیولپمنٹ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھیں گے وہ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ بلو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ چوبیس گھنٹے یہاں پہ کام کر رہی ہے اور صرف اور صرف پروپرجیکٹ ڈیلیوری پہ فوکسٹ ہے جن لوگوں نے ہمارے سے دوہزار سترہ اٹھارہ میں کمیٹمنٹ کی تھیں کہ والدو کے ابھی تک ہم نے ان سے ڈیولپمنٹ چارجز طلب نہیں کیے ہمارا خیال تھا کہ ایک دفعہ ہم انہیں ڈیولیوری دینے لگیں تو اس وقت ڈیولپمنٹ چارجز کا تقاضی کریں تاکہ ایک ریالٹی جو ڈیولپمنٹ چارجز ہمارے سامنے کاسٹ آئی ہو وہی ہم ان پر لبائے کریں اور حد تل وساہ ان کو اس میں ریلیکس کرنے کی کوشش کریں تو وہ مرحلہ قریب آتا جا رہا ہے انشاءاللہ اب ہم ڈیولیوری دینے لگے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو کنسٹرکشن کا موقع دیں گے اس میں بھی سپورٹ دیں گے مارکٹ میں ہمیشہ کی طرح جی بلو ورلڈ سٹی کے خلاف ڈیفرنٹ ریومرز چلتی رہتی ہیں ہمارے سے بہت سارے کسٹمرز نے یہ گزارش کی جو دوزار سترہ اور اٹھارہ میں ہمارے ساتھ منسلک ہوئے تھے اسپیشلی اس کے بعد پھر دوزار انیس اور بیس میں بھی منسلک ہوئے کرونا کا ٹائم پیریڈ جب دوزار انیس کے بعد شروع ہوا تو لوگوں کو اپنے معاشی حالات کی وجہ سے پیمنٹ دینے میں تنگی محسوس ہوئی تو ہم نے حد تل وساہ ان کو مواقع فرام کی ہیں پیمنٹ دینے کے لیے اور جو سرچاج بھی کمپنی نے لبائے کیا تھا اور آپ لوگوں کے کلیجرز میں نظر آتا تھا اس کو بھی حد تل وساہ کمپنی کا ابھی تک کوئی لینے کا آرادہ نہیں ہے اس پر ڈیفرنٹ قسم کی لوگوں کی آرادہ ہیں کوئی اس کو سود کہتا ہے کوئی اس کو دینے سے گھبراتا ہے اور وہ چاہتا ہے اپنا اصل زر دے لیں ہم بھی چونکہ اس کو ایک کاسٹ ایفیکٹیو اور پبلک فرنڈلی پروجیکٹ سمجھتے ہیں آل دو کہ یہ پاکستان کا پرپس بلٹ ٹورس سٹی ہے اور اس کی ڈیویلپنٹ کسی بھی لحاظ سے ڈی ایچ اے یا اور جو پرائیوٹ پروجیکٹس اس ملک میں مشہور ہیں ان سے کم ہوگی سٹل ہم سرچارجز لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اریجنل پبلک نے اپنا اصل زر دینا تھا وہ ہمیں ٹائم لی دے دے اور اسی کو مندہ دے نظر رکھتے ہوئے گولڈ سٹی کی منیجمنٹ نے آپس میں مشورہ کر کے ندیم اجاز صاحب نئیم اجاز صاحب سرفراز گندل صاحب کی مشاورت سے ہم نے مزید دو ماہ ایکسٹینڈ کر دیا ہیں تاکہ لوگ اپنی پیمنٹ کنویننٹلی جمع کرا دیں مزید براہ اس میں منیجمنٹ نے پہلے بھی آفر کیا تھا کہ جن لوگوں نے اپنے ڈیفالٹس کلیر کرنے میں ناکام رہے ہیں یا کسی بھی وجہ سے تنگی کی وجہ سے معاشی حالات کی وجہ سے وہ اپنی ریجسٹریشن کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ آئیں اور ہم سے ریفنڈ لے لیں اور ہم نے ہنڈڑ پسنٹ ریفنڈ کیا بھی ہمارے ہزاروں کسٹمرز میں صرف ایک سو چھتیس کسٹمرز ہمارے پاس آئے اور الحمدللہ آج کی ڈیٹھ تک وہ اپنی پیمنٹ لے چکے ہیں نومیمبر ستمبر میں ہم نے یہ آپشن دیا تھا حالانکہ یہ آپشن ہر وقت ہماری فارم میں اویلیبل ہے کہ آپ آئیں اور کمپنی پالیسی کے مطابق اپنا ریفنڈ لے لیں تو میری جو کسٹمرز ابھی بھی یہ پیمنٹ دینے سے کاثر ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ جی وہ نہیں کنٹینیو کرنا چاہتے کسی بھی وجہ سے کسی بھی کنفیون کی بنا پر وہ ہمارے پاس تشریف لائیں اپنی جو انہوں نے سرمایا ہمارے بینک اکاؤنٹس میں جمع کر آیا اس کا پروف دیں اپنی فائل کے ساتھ اٹیچ کریں اپنی اپلیکیشن دیں اب ہم ہم ریفنڈ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یا کیوں کرنے کی آپشن دے رہے ہیں حالانکہ اس ملک میں یہ ریت روایت ہے کہ ڈیولپر جب ایک دفعہ پیسے لے لے کسی سے تو وہ واپس کرنے کا روادار نہیں ہوتا الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی سپورٹ سے بلو ورلڈ سٹی اپنے رکبے کے ٹارگٹس اچیف کر چکا ہے اس کے پاس ضرورت سے زیادہ زمین ہے الحمدللہ اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس نے اچھے وقتوں میں سستی زمین فرسٹ موورز ایڈوانٹیج کے ساتھ خریدی تو اس وقت اس کے پاس یہ گنجائش ہے کہ اگر کوئی بھی ساتھی کوئی بھی دوست کوئی بھی بھائی کنٹینیو نہیں کر پا رہا تو ہم اس کو اس کا اصل ذر واپس کر دیں جو اس نے کمپنی میں جمع کروایا اور اس کی وہ حصے کی زمین سیو کر لیں فار فیوچر سیلز اس وقت جتنے پلوٹس ہم ڈیلیور کر رہے ہیں ڈیلیوری کی طرف جا رہے ہیں الحمدلہ وہ مارکٹ میں اون پہ چل رہے ہیں اور تین سے چار سال میں ایک پروجیکٹ ڈیلیوری پہ آ جائے اس جیسی مثال پاکستان میں بہت کم ملتی ہے تو جب پروجیکٹ ڈیلیوری پہ جا رہا تو لا محالہ جو چیزیں ہم نے سستی بیچیں تھیں لیچ سے پانچ مرلے کا پلوٹ ایک ٹائم پہ ہم نے سوہ چھے لاکھ سات لاکھ ہٹ لاکھ کا بھی بیچا آج وہی پلوٹ الحمدلہ سیکٹر ون اور ٹو میں سولہ سولہ لاکھ پہ جا کے بک رہا ہے اور لوگ بک کرا رہے ہیں تو لا محالہ جو لوگ پیمنٹس نہیں دے پائیں گے اور اپنی پیمنٹ ویڈ را کر لیں گے تو ہمارے پاس دیفنیٹلی وہ زمین وہ پلوٹ بچ جائے گا فور فیوچر سیلز تو انشاءاللہ وہ ہم اس کی ڈبل پرائیس پہ بیچیں گے تو اگر کوئی ریفنڈ لیتا ہے اس میں کمپنی کا کوئی نقصان نہیں کمپنی will be more than happy to refund a customer who wants refund تو یہ آپ کی سواب دید ہے جو سابان نہیں continue کرنا چاہ رہے یا نہیں کر پا رہے most welcome get your payment refunded from us and we would be happy to redevelop the plot and sell at a higher price انشاءاللہ at a later date ہمیں اس میں کمپنی کو bill بھی کوئی آر نہیں ہے cash flows کے issue ضرور ہوتے ہیں کمپنی آپ کو ایک time period دے گی اس کے اندرہ انشاءاللہ آپ کو payment آپ کی refund کر دیں گے کسی کو کسی قسم کی کہیں بھی شکایت لے جانے کی ضرورت نہیں جب کمپنی خود refund دے رہی ہے اور آپ کو پتا ہے اس ملک میں اداروں سے refund لینے جائیں تو refund کے بھی کئی حصے کر کے پھر ایک public fund بنانا پڑتا ہے تو جس کسی کو پیسے چاہیے میرے بھائی وہ آ کے ہم سے لے لیں ہم خوشی سے اس کو واپس کریں گے چونکہ الحمدلہ blue world city اپنا رقبہ سکیور کر چکی ہے اور وہ رقبہ اگر فرض کریں ہم نے سو رپے کا لیا تھا تو وہ آج کروڑ رپے کا رقبہ ہے تو اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہم انشاءاللہ اپنا پروجیکٹ ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے ہماری ڈیلیور کرنے کی نیت ہے اگر کوئی ساتھی نہیں پیمنٹ کسی بھی وجہ سے کر پایا تو we would be happy to accommodate them اب الحمدلہ جی اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہوں گا ان دوستوں کا ان ساتھیوں کا جو ڈے وان سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری سپورٹ کر رہے ہیں الحمدلہ hats off to them جی blue world city کے بارے میں بہت سی negativity پھلانے کی کوشش کی بہت سے فورمز پہ اس کو برا دکھانے کی کوشش کی اللہ پاک نے ہمیشہ فتح یاب کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اللہ پاک کی انعیت ہے اس پروجیکٹ پہ شاید وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ ہم آخرت میں سینہ ٹھوک کے اللہ پاک کے اور آپ سے سلم کی شفاعت لینے میں کامیاب ہوں ہمارا بالکل بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں اس ملک میں یہ روایت یہ ریت چھوٹے پہ مانے پہ صحیح لیکن کچھ بری مثالیں موجود ہیں جہاں جس وقت چار پنیاں اٹھائی گئیں لوگوں کی تو لوگوں نے اتجاج کی اور پیسوں کو تقاضی کی ہمارا بالکل بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہم دنیا کو قرآن کی ٹیچنگز کے مطابق مکڑی کا جالا ہی سمجھتے ہیں دھوکے کا گھر ہی سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کوئی بھی ایسی ایسے عمال اپنے ساتھ نہیں کیری کرنے چاہیے یا نہیں کرنے کسی بھی حال میں جو ہمارے لیے آخرت میں اور ہمیشہ کی زندگی میں نظامت کا باعث بنے دنیا ایک عارضی مقام ہے اور یہاں پہ یہاں کی خوشیاں اور یہاں کے غم بھی عارضی ہیں تو ہم کوئی کام ہم اپنے ساتھ ایسا آگے کیری نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے خاندان کے لیے مسلمان قوم کے لیے باعث اندامت بنے دوسرا ہمیشہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس پروجیکٹ سے جورے افراد کو دین اسلام کے لیے خدمت کرنے کا بھی موقع دیں ہمیں بھی موقع دیں اس پروجیکٹ کو دین اسلام کی جو ریوائیول ریکوائرڈ ہے اس وقت دنیا میں اور مسلمانوں کو کھڑا کرنے کے لیے ریوائیول ریکوائرڈ ہے اس کی بنیاد بنائے میں آج بھی دعا گو ہوں اور مجھے اللہ پاک سے بہت امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے مخالفین یا دشمن سر توڑ کوششیں کر لیں اگر اللہ پاک کی نسرہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی اس پروجیکٹ کا بالباکہ نہیں کر سکتا جزاک اللہ خیر جی یہ تھوڑی سی گزارشات سی جو میں نے سمجھا کہ آپ سے کروں ہم انشاءاللہ ڈیلیوری کی طرف جا رہے ہیں اگلے تین سے چار ماہ میں ساتھ آٹھ ہزار پلوٹس ہم ڈیلیور کریں گے میرے سے مختلف جگہ پہ سوالات ہوتے رہے اور ان کے جوابات میں میں یہ اپنے لوگوں کو تسلی کراتا رہا کہ ایک این او سی کا پروسس ہم نے اڈاپٹ کیا اور جتنے ساتھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ اس بات کے یعنی شاہد ہیں کہ ہم نے ایک بڑا عرصہ یہ جنگ لڑی کہ راولپنڈی ڈیولیمنٹ آثورٹی یا ڈیولیمنٹ آثورٹیز کے پاس یہ اختیار لوکل گومنٹ ایکٹ 2019 آنے کے بعد نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ کو اپروول دے اس وقت لوگ ہماری بات کا مذاکڑایا کرتے تھے آج الحمدللہ گومنٹ نہیں ہے ایک آرڈیننس جاری کیا اور اس کے بعد یہ ڈسٹرٹ کاؤنسل راولپنڈی کو اختیارات ٹرانسفر کر دی گئے لیکن ابھی تک ڈسٹرٹ کاؤنسل راولپنڈی نہ جانے کس وجہ پہ یا اپنے انفرسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے وہ ابھی تک کلیریفیکیشنز مانگ رہا ہے سیکٹری ہاؤزنگ سے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے راولپنڈی ڈیولیمنٹ آثورٹی نے ہمیں دو دفعہ پلاننگ پرمیشن دی اور پھر اس نے ویڈراؤ کی ہم اس کے اگینسٹ کوٹ میں گئے آج تک کورٹ میں ہمارے کیسے پنڈنگ ہیں جیسی ڈسٹرٹ کاؤنسل راولپنڈی اپنے اختیارات کا استعمال شروع کرے گی انشاءاللہ ہم وہاں سے اپنی اپروولز کا پروسس کمپلیٹ کریں گے ہم یہ بات بہ خوبی جانتے ہیں کہ عوام کے سرمایے کی پروٹیکشن کے لیے لگیلٹیز کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے اور ہم نے شروع دن سے دوہزار سترہ کی ہماری اپلیکیشن اراولپنڈی ڈیویلمنٹ آتھارٹی کے ساتھ اور اس ملک کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر ایک ڈیویلمنٹ آتھارٹی یا کوئی بھی ادارہ اگر اپنی اپروولز اپنی کسی کتائی کی وجہ سے پروسس نہیں کرتا اور جناب پرائیم منسٹر صاحب نے اس پر ایک آرڈیننس بھی جاری کیا تھا کہ نوے دن میکسیمم ٹائم ہوگا اس کے بعد وہ جو پروجیکٹ ہے اپنی ڈیویلمنٹ اور اپنے باقی معاملات کنٹینیو کر سکتا ہے تو ہم تو اس ملک کا کوڈ فالو کرنے والوں میں سے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارا جینا مرنا ادھر آئے ہم سمجھتے ہیں اسلام کے ریوائیول کی بنیاد اس ملک نے بننا ہے تو ہم انشاءاللہ حد تلوسہ کوشش کریں گے کہ ایک لاو آبائیڈنگ سٹیزن بن کے ڈیلیوری پر فوکسٹ رہے ہیں اور ہم نے تمام جو لیگیلٹیز اور ریکوائرمنٹس ہیں وہ الحمدللہ اللہ پاک گواہ ہے کہ پوری کی ہیں پھر بھی اگر اس ملک میں موجود کچھ پرانے ڈیویلپرز یا شاید چند اداروں کی یہ خواہش ہے کہ صرف ڈیویلمنٹ کا کام وہی کریں تو ہم اپنا کیس اللہ پاک کی عدالت میں رکھے ہوئے ہیں اور صرف اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک گفتگو سنی اور اس میں انہوں نے اس طرح کا حوالہ دیا کہ کسی ایک شخص سے دو دفعہ سے زیادہ کسی کام کے لیے گزارش کرنا بھی شاید کفر میں آتا ہے اور وہ اللہ پاک کی وحدانیت کی نفی ہے کہ تمہیں اللہ پاک پر یقین نہیں ہے اور تمہیں ایک بندے کو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں تو ہم تو اس ملک کے اداروں کو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم ڈیویلمنٹ کا کام کر رہے ہیں ہم وہ کام کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں آپ پچاس لاکھ گھروں کی بات کرتے ہیں اور اس کی پریکٹیکل ریالیٹی کیا ہے وہ ساری پبلک جانتی ہے گلو ورلڈ سٹی جو کر رہی ہے وہ بھی ساری پبلک جانتی ہے اور ہم آج بھی خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ پچاس لاکھ گھروں کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہم اکیلے کو دے دیں ہم انشاءاللہ اس ملک کے طول عرض میں وہ پروجیکٹ گورنمنٹ سے بہتر پوزیشن میں پرفارم کرنے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں محنت کا جذبہ اور شوق بھی دیا ہے اور اس ملک کی ڈیویلمنٹ اور گروتھ میں ہم اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اس کو مسلمان قوم کی ریوائیول کی بنیاد اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو اللہ پاک نے ایٹمی قوت بنایا اور ہم اسی نصرہ کو جو اللہ پاک نے پاکستان کو دی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس چیز کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں پبلک تک تو خدارہ ہمیں یہ کام کرنے کا موقع دیا جائے گامٹ ہمارا ساتھ دے گی ادارے ہمارا ساتھ دیں گے ہم تب بھی یہی کام کریں گے خیر کا کام کریں گے نہیں بھی دیں گے تو ہمارے پاس الحمدلہ زمین موجود ہے ہم ریجسٹری انتقال کرا کے اپنے تمام کسٹمرز کو زمین کا ایک ڈیویلپٹ زمین کا ایک ڈیویلپٹ پروجیکٹ کا مالک بنا دیں گے ہم وابدہ بجلی دینے سے کاثر ہوئی تو ہم انشاءاللہ سولر کے یونٹس لگا کے اپنے پروجیکٹ پہ آج بھی ہماری بجلی روشن ہے اور گیس ویسی اس ملک میں ختم ہوتی جاری ہم انشاءاللہ الپی جی کے پلانٹس لگا کے اس کا بقاعدہ ایک میکنزم بنا کے گیس سپلائے بھی اپنے کسٹمرز کو دیں گے پانی الحمدللہ بہت سارا بلو ورلڈ سٹی میں موجود ہے اس کی کمی نہیں ہونے لگی ہم اللہ پاک کے فضل و کرم پہ بہت یقین رکھتے ہیں تو ہر حوالے سے ہم پروجیکٹ کی ڈیلیوری اور گروتھ اور لیگلائزیشن میں کوئی ہم کسر نہیں اٹھا رکھنا چاہ رہے تو گامنٹ سے بھی درخواست ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں اور آپ عوام سے بھی درخواست ہے کہ کسی کو کسی حوالے سے بھی کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی ایک مسلمہ حقیقت ہے آن گراؤنڈ ریالیٹی ہے لاکھوں کنال زمین موقع پہ موجود ہے سینکڑوں کی تعداد میں مشینیں موقع پہ کام کر رہی ہیں کوئی بھی بھائی جا کے وہ کام دیکھ سکتا ہے اور تسلی کر سکتا ہے سٹل کسی کی تسلی نہیں ہوتی تو ہم حاضر ہیں جب مرضی آئے ہمارے دروازے کھلے ہیں آپ آقا سرمایہ محفوظ ہے آپ واپس لینا چاہیں واپس لیں پروجیکٹ میں رکھنا چاہیں پروجیکٹ میں رکھیں اللہ انشاءاللہ مددگار ہوگا یہ پروجیکٹ بھی ڈیلیور ہوگا اور یہ ملک بھی فتحیاب ہوگا اور مسلمان قوم بھی فتحیاب ہوگی جزاک اللہ خیر جی سب سے دعاوں کی درخواست ہے دعاوں میں یاد رکھیں